چھٹی لے کے دو سال پرائیویٹ کمپنی کی نوکری ان کی کرتے رہے ہیں وہ نہیں پتہ مگر سوال اٹھتے رہے ہیں کہ جناب شاید کرزے ورزے بھی انہوں نے لے ہوئے ہیں کانفیٹ او انٹرسٹ ہے ڈریکٹلی اپنے ایک سیمپلائر کو آپ اپنے آفیس کا ایڈوائزر لگا دیں اب ان کا کروشل رول ہے کہ امریکہ میں امبیسٹر لگا دیا ہے امریکہ دنیا کا ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ ملک ہے اس کا اب ہم یہ تیرر فائرنسنگ جس کی وجہ سے ہم پسنے گری اریا میں آرہے ہیں جہاں ہمارے سارے مفادات ہیں وہاں پہ آپ نے ایسے ملک میں ایسے آدمی کو لگا دیا ہے کانفیٹ کانفیٹ آف انٹرسٹ چھوڑ دیں باقی اس کی کوئی سکلز نہیں ہے یار یہ ڈپلومس ہی ہے کوئی تجربہ کوئی انہوں نے سکول کالج میں پڑا ہو کبھی کوئی امبیسٹر شپ کی ہو کوئی انہوں نے فارن پالشی پڑی ہو کوئی تجربہ نہیں ہے بس جی وہ ہمیں پسند ہیں ہمارے گھر کے جو بھی ہیں وہ لگائے اور وہ تصویریں چل رہی ہیں ان کی لگا دکھ چلتی جا رہی ہیں تو یہ پھر یہ ملک پھر یہ راٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا میں تھوڑا سا آج آمیر صاحب کی بات سنکے میں بات کرتا ہوں جہانگر صدیقی صاحب میرا پتہ نہیں کیوں یک دم ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کا دل کار ہے حالانکہ میرا دل تھا کلی جانگر صدیقی صاحب کی اپائنمنٹ پر بات کریں گے کہ امریکہ جائے سے ملک کے لیے مشکل ملک ہے پاکستان کے لیے وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے ایکسپیرینس آپ کو ایک بندہ بھیجا جانا چاہیے آپ کو زیادہ ایک ایک ٹاپ کا بیوروکریٹ ہو جو لندن انہیں ساری وشنٹن سمجھتا ہو لابینگ سمجھتا ہو اور سب سے بڑا جو بلین ہیں چینہ شاہ پہ آج کل وہاں پہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی ٹیم کو سمجھتا ہو بلکل آپ نے ان نون قسم کا بندہ بھیجے بیکار جی ایپنس ٹو بیور بزنس پارٹنر جو بھی ہیں اچھا اس نوجوان کو بھی داد دے میں سے چلو ہمیں تو ان کو تو چھوڑ دی نا کہ جب آپ کو یہ آفر کی گئی تھی بندہ خود ہی ماترت کر لیتا ہے چلو ان پہ بڑا ان کو محبت آگیا آپ سے بڑا پیار ہو گیا چی ان کو وزیراعظم صاحب کو بڑا جی انتہائی نیک بچہ ہے بہترین کام کرے گا آپ ہی کہہ دیں گے سار جی بس آپ نے کہہ دیا بات کر رہے ہیں اور اس میں ہانی صاحب کتنے کتنے بڑے لوگ وہاں پہ صاحب زیادہ یعقوب اور پتہ نہیں کتنے کتنے لائک گئے ہیں اس لائن میں اس کی تصویر لگنے جا رہی ہے اببا کی اببا کا ملک ہے یہ میں نے ایک صاحب تو یہ کور کر لی اببا کا ملک ٹھیک ہے رہے ہیں دوسری لائن ہو رہا آپ نے کہا بڑے بڑے سینئر لگنے چاہیے تھے ملیہ لودی لگی بیٹھے ان کے ہوتے ہوئے گریلیسٹ میں ہم نہیں آگئے انہوں نے کیا کر لیا وہاں پہ میں ملیہ لودی صاحبہ بیٹھی ہیں تو آوزہ مور کریکشن کرتے نا نہیں میں سنتے ہیں نا میں بتا رہا ہوں ابھی یہاں پہ آپ کے بیٹھے عزاز چودری صاحب گئے تھے یہاں پہ جو پلاٹ وہ آپ کو سامنے سکینڈل کر کے گئے تھے بیوی بچوں سمیت اور واپس نہیں آگئے کیونکہ نایب نے تحقیقات بھی شروع کی ہوئی یہ نتیجہ انتہاں دیکھ رہے ہیں کیا انہوں نے پرفارمنس دیئے ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس مجھے یہ بتا دیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو داشت گرد کی لسٹ میں ڈالا کیا ہے ان کے ہوتے ہوئے امریکہ نے ساری کے ساری ہماری وہاں پہ ہماری امداد بند کیے انہوں نے ہمارے ساری فوج امداد بند کیے انہوں نے سیویل امداد بند کیے اور نت کا وہ کہتے ہیں ہکہ پانی بند کیا امریکہ نے یہ بڑے سو کارڈ یہ اعزاد چودری صاحب چالیس سال کی ڈپلومیٹک سرویس کے بعد کی کہانی سنا رہا ہوں یہ ملیہ لوڈی سہوا پچھلے کوئی میرا خیال ہے ان کو بیس تیس سال ہو گئے ہیں وہ جب سے انہوں اخبار کے نوکری چھوڑ کے انہوں نے یہ آکے انہوں نے نوکری لی تھی بینجری بھٹو سے لی پھر جناب مشرف سے لی پھر نواز شریف صاحب سے لی پھر لے لی ان تمام کے ہوتے ہوئے بڑے آپ نے گروہ مجھے نام بتایا تھے وہ اپنے دور کے ہوں گے ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوا تو یہ اگر علی صدیقی جا رہا ہے اگر ملیہ لوڈی کچھ نہیں کر سکتی وہاں وہاں پہ آپ کے آپ کے اعزاد چودری کچھ نہیں کر سکے اگر ایک نوجوان بچہ دل چاہ گیا وزیراعظم کہا کہ چلو یار ہم نے کوئی روز روز وزیراعظم بنے اپنے بزنس پارٹنر کو لگا دیتے ہیں باقی یہ جو آپ کے زکوٹے جن ہیں ابھی ان کی آئیں گے لسٹیں ہیں ان کی لسٹیں فارن آفیس کی آئیں گی لویلٹیز کی جیسے میں آپ کو جوید ملک کی بتا رہا ہوں فارن آفیس نے روک لی تو اس کی اپوائنٹمنٹ کہ جوید ملک کو کیوں لگا رہے ہیں آپ کو پتہ کیوں لیتے ہیں جوید ملک جہاں پہ پاسپورٹ ڈپلومیٹک کہ دنیا کے تیس چالیس ملک ہیں جہاں پہ ویزا نہیں آپ کو آپ کو لینا پڑتا پاکستان کی ان کے ساتھ ان کے ساتھ اگریمنٹ ہیں کہ اگر آپ کے پاس سرکاری ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے آپ کو سپیشل ٹریٹ میں ملتے ہیں ویزا نہیں دینے پڑتے ہیں جوید ملک صاحب اس لئے پھر پاکستان کے بلو پاسپورٹ اس لئے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جناب حضور کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ دنیا کے چالیس ملکوں میں بیوی بچوں سمیت ہمارے خرچے پہ امبیسٹر صاحب پھرتے ہیں ادر بھائی تو جوید ملک جو ہیں وہاں پہ اگر آپ کے بریٹیج نیشنل ہیں وہ تو صرف ان کو ویزا لینا پڑتا ہے انہوں نے آکے دکان کھولے فارن آفز نے روکا یہ آپ کو شہزاد جو میں جس کی بات بتا رہا ہوں قطر میں جن کو لگا فارن آفز نے روکا انہوں نے ڈیڑھ دو آرہ روپے پچھلے دنوں ہم نے دیا دو سالوں میں اپنا میڈیکل بل کر گئے اتنا سارا خرچہ کرانے کے بعد ان پر تقریبا میرا خیال ہے مجھے یاد ہے جو لوگ ہم نے ہم نے لاسٹوری کی تھی دو سالوں میں انہوں نے چوبیس بلیون روپیز فارن آفز نے خرچ کی ہیں اس کے بعد ان کا آؤٹکم کیا نکلا ہے آمر صاحب وہ نظریں آرہا ہے ہمیں سب ساتھ آؤٹکم یہ نکلا ہے کہ ہم گریہ لیسٹ میں داشت گردوں کو لیسٹ میں آ چکے ہیں یہ ان کی پرفارمنس ہے لہذا علی صاحب چلے جائیں یا آپ اٹھا کے کوئی بہت بڑا گریہ ہیئر وائٹ ہیئر بندہ بھیج دیں اس میں وشنٹن میں ان کی پرفارمنس آمر صاحب وہی رہنی ہے لاسٹ نہیں بتا دوں ابھی جو میں نے بات کی کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ آپ کی 32 یہ سپاؤزز ہیں ذرا دکھائیں جی ذرا تھوڑی سی لیسٹ دکھائیں اگر لیسٹ دکھائیں ہو شروع با لیسٹ یہ پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ آپ جو پیسے کما رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں وہ پیسہ ٹیکس جو ہے یہاں سے نکال کیسے رہے ہیں آمر صاحب ذرا سنتے ہیں کہ وفاقی یہاں پہ جو آپ کے اور یہ یہ قومی اسمبلی میں ریپورٹ پیش کی گئے یہ میری آپ کی بنائی نہیں ہے ایٹس کوئیٹ ای تھنٹک اسٹیبشمنٹ ڈویہ نے وہاں پیش کیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فارن آفیس کی لسٹ پیش ہو سپریم کورٹ میں کہ ان کے کتنے کتنے امبیسڈر ان کے سٹاف ان کے افسر وہ جو ہیں غیر ملکی نیشنل پاکستانیوں کے یہ ہوش ہڑ جائیں اور اگر فارن آفیس نہیں دیتا میں پھر چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں کہ بلائیں ڈی جی ایف آئیے کو ان کو آرڈر کریں کہ مجھے مجھے ویڈن فیفٹین ڈیز ان کا ڈیٹا سارا آپ تو کمپیوٹرائز دیں مجھے تمام تمام تو بھی پرابلم سار گریڈ بائیس کی جناب آپ اس کی دیتے جائیں اگر آپ بتاتے جائیں گریڈ بائیس کی جناب ایک سپاؤز ہے وہ آپ کی فارن نیشنل 21 کے 3 ہیں 20 کے 3 ہیں 19 کے 11 ہیں 19 کے 18 ہیں گریڈ 17 کے 25 ہیں اور گریڈ 16 کے جناب دیکھ رہے ہیں 36 ہیں 15 وہ بھی باز نہیں ہے آگے دیکھیں جو سب سے بڑا ہاتھ مارا ہے نے چھکا مارا ہے آمیر صاحب مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ گریڈ 5 کے 662 کے سپاؤزز جو ہیں فارن کے ہیں گریڈ 5 کے طاب سے نیچے تک میں سے یہ بھی بتاتا جاؤں یہ صرف یہ کام نہیں ہو رہا انہوں نے لگایا ہے جوید ملے کو یا شہزاد کو جب یہاں شاہ مد قریشی بنے تھے نا وزیر خارجا ان کے دوست ہیں جن کا نیک نیمہ ہے اینک والا جن انہوں نے اپنے ایک دوست کے جو اینکیں بیجتے ہیں اسلام آباد میں اس کو لگا کے ایمبیسیر ایٹ لارج لگا دیا تھا فارن آفیس میں انہوں نے جناب ڈیڑھ سو دن پاکستان سے بہر گزارے چالیس ملکوں کے دورے کیے ڈیڑھ کروڑ پیا انہوں نے ٹی اے ڈی میں کیش وصول کیا شامود قریشی صاحب کے اینک والے جن نے ہمارا قصور کیا تھا ہمارا قصور یہ تھا وہ شامود قریشی کے کلاس فیلو اور ان کے رومیڈ تھے سو رحم کسی کو نہیں آتا ڈیڑھ کروڑ پیا کیش ٹی اے ڈی ہماری جیب سے لے کے گیا اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کا مستقبل کا وزیر خارجہ جو ہے نا اس ملک کو ٹھر کرے گا آپ جرا قریشی صاحب کو آنے دیں پھر وہ مزید اینک والے جین لگائیں گے اور یہ امبیسڈر لگیں گے جواہد ملک کی طرح اور یہ شہزاد کی طرح ڈیپلومیٹک پاسپورٹ لیں گے اور پوری دنیا پھریں گے اور اس کے بعد واپس ہی پہ آئیں گے کیا کہ پاکستان کو داشت گردوں کی لسٹ میں ہم یہاں پہ ان کو ڈال رہے ہیں یہ ان کا ریزالٹ ہے سار جی یہ اس کا ریزالٹ نگا ہے چلے سپریم کورٹ کی بات چالنے کے لئے اب بھی ذرا بریک کی جانئی بڑھ جاتے ہیں